آپ کو بھوک نہیں لگتی ہر وقت تکاؤٹ مخصوص کرتے ہوں سر میں درد رہتا ہے ہون کی قیمی ہو وزن کم ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے خاص ہونے والی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیک انسرمیٹ کے حضبے انسرمیٹ کے حضبے ہوں آپ لوگ ایک بات پر سوش حمدید کہتے ہیں آج ہم سسٹونل پلس سیرف پر بات کریں گے جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ بینیبیٹ سے یہ ایک ملٹینیشنل کپنی کی برینڈ ہے سسٹونل پلس یہ سیرف کی فارم میں ملے گا وون ٹون ٹی ایمیلز میں ہی آتی ہیں اور اس کے اندر جو کمبینیشن شامل ہے وہ ہیزوٹو وین اس کے اندر موجود ہوتی ہے ویٹامین بی کمپلیکس اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو سسٹونل پلس استعمال کی جاتی ہے سردرد کے لیے اس کے استعمال کیا جاتا ہے میگرین میں اس کے استعمال ہوتی ہے یعنی آدھے سردرد کے لیے آپ لوگ سسٹونل پلس سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہت اچھے ریزلٹ سے آدھے سردرد میں دیتے ہیں میگرین کے لیے ایک زبردرد قسم کے سیرف ہیں ہون کی قیمی کوئی پورا کرتی ہے انہی میں کے لیے ایک زبردرد قسم کے سیرف ہے جسمانی کمزوری کے لیے اس کے استعمال کیا جاتا ہے بھوک میں اضافہ کرتا ہے جن لوگ کو بھوک نہیں لگتی ہیں تو یہ ایک زبردرد سیرف ہے بھوک بڑھانے کے لیے بھوک کوئی بڑھاتی ہیں احضابی کمزوری کے لیے اس سے سٹونل پلس سیرف کا استعمال کیا جاتا ہے ویٹ گن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وزن بڑھانے کے لیے اس سٹونل پلس کا استعمال کیا جاتا ہے جسمانی کمزوری ہیں تو اس کے لیے اس کے استعمال کیا جاتا ہے جن لوگ کو بھوک نہیں لگتی ہیں یا وزن بہت زیادہ کم ہو تو ان لوگ کے لیے سیرف کا استعمال کیا جاتا ہے یا سردرد ہوتوز کے لیے اسی سسٹونل پلس سیرف کا استعمال کیا جاتا ہے سسٹونل پلس سیرف کا ڈوزز یہ ہیں مقدار حرائیت یہ ہیں کہ بچوں کے لیے دن میں دو مرتبہ استعمال کی جاتی ہیں دو سے چیس سال تک کے لیے ہاپ چائے کا چھمچ استعمال کی جاتی ہیں اور چیس سال سے بارہ سال تک عمر بچوں کے لیے ایک سے دو چائے کا چھمچ استعمال کیا جاتا ہے بڑوں کے دن میں تین مرتبہ دو چائے کا چمچ جو ہے وہ دن میں تین مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے بچوں کے لئے آپ لوگ دن میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اور بڑوں کے تین مرتبہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو ایک سسٹونل پر ایسے ایک ملٹی نیشنل کپنی کی پروڈک ہے یہ آپ لوگ کو کسی بھی میڈیکل سٹور پاروی سے بلکل آسانی سے مل جائے گا لیکن اگر آپ لوگ یہ صرف استعمال کر دیں اور تو پہہ ہمیں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اگر آپ لوگ یہ ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے پیش بک پیج کو لائک کریں اگر آپ کو ضرور فالو کریں ہمیں ڈزر دیجئے اللہ حافظ